اسلام علیکم ورحمت اللہ وغیرہ کہتو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر وعافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ سو گئے بچے غریب کے جلتی سے یہ سن کر سو گئے بچے غریب کے جلتی سے یہ سن کر کہ آتے ہیں فرشتے خوابوں میں روٹیاں لے کر غریبی اور مفلیسی سے شاید آپ نہ گزرے ہو لیکن انسانی سماج کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس کا احساس تو کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غریبی اور مفلیسی کس خدر تکلیف دے ہوتی ہے آج کا قصہ اسی سے متعلق ہے کہ ایک نو سال کا بچہ مسجد کی کونے میں اپنی بہان کے ساتھ بیٹھا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے نہ جانے کیا مانگ رہا تھا اس کے کپڑوں میں بےوند لگے تھے مگر نہایت ساف سکرے تھے اور اس بچے کے ننھے ننھے سے گال آنسوں سے بھیگ چکے تھے سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ بلکل بے خبر ہو کر اللہ سے باتوں میں لگا ہوا تھا جب وہ اٹھا تو ایک اجنبی نے پڑھ کر اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور اچھا بیٹا اللہ سے کیا مانگ رہا تھا اس ماسوم بچے نے کہا میرے ابو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لئے جنت میری امی ہر وقت روتے رہتی ہے ان کے لئے صبر اور میری بہان ماں سے کپڑے مانگتی ہے اس کے لئے پیسے مانگ رہا ہوں اس اجنبی نے بچے سے پوچھا بیٹا کیا اسکول جاتے ہو بچے نے کہا ہاں جاتا ہوں اجنبی نے سوال کیا کس کلاس میں پڑھتے ہو بچے نے کہا نہیں انکل پڑھنے نہیں جاتا ہوں میرے ماں چلے بنا دیتی ہے نا وہ اسکول کے بچوں کو بیچنے کے لئے جاتا ہوں بہت سارے بچے مجھ سے چلے خریدتے ہیں اور ہمارا یہی کام ہے اس بچے کا ایک ایک لفظ اجنبی کے دل میں اتر رہا تھا اور نہ چاہ کر بھی اس بچے سے یہ پوچھ ہی لیا کہ بیٹا تیرا کوئی رشتدار بھی ہے اس بچے نے کہا امی کہتی ہے غریب کا کوئی رشتدار نہیں ہوتا میرے امی جھوٹ نہیں بولتی ہے لیکن ہاں انکل جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں امی آپ بھی کھانا کھاؤ تو وہ کہتی ہے بیٹا مجھے بھوک نہیں لگی ہے تم سب کھاؤ اس وقت مجھے لگتا ہے میری امی جھوٹ بول رہی ہے اس اجنبی نے کہا بیٹا اگر خرچ مل جائے تو بڑھائی کرو گے کہا نہیں انکل ہرگز نہیں کیونکہ پڑھے لکھے لوگ غریبوں سے نفرت کرتے ہیں ہمیں کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں پوچھتے ہیں پاس سے گزر جاتے ہیں وہ اجنبی حیران بھی تھا اور پریشان بھی پھر اس بچے نے کہا ہر روز اسی مذہب میں آتا ہوں کبھی کسی نے نہیں پوچھا یہاں تمام آنے والے میرے ابو کو جانتے تھے پہچانتے تھے مگر مجھے کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں پہچانتا زور زور سے وہ بچہ رونے لگا اور ایک عجیب و غریب جمنا کہا انہوں نے کہا انکل جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو سب لوگ اجنبی کیوں بن جاتے ہیں اس اجنبی نے کہا میرے پاس اس بچے کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا ایسے کتنے معصوم ہوں گے جو حسرتوں سے زخمی ہیں اور ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں راشن کی قلت ہوگی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی خبرگری کی جائے اور ان کی مدد کی جائے خود میں اور پورے معاشرے میں تمتینی لانے کے لیے ایک کوشش آپ کیجئے اور دوسروں کو تلقین کیجئے شاید آپ کی یہی کوشش غربت کے خاتمے کی امتدار ثابت ہو اور آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو لوگ رو رہے ہوں گے اور ان کی زبانوں پر صرف ایک ہی جملہ جاری ہوگا کہ آج ہم سے میرا مسیحہ چلا گیا آج ہم سے ہمارا مسیحہ چلا گیا مصیبت کی گھڑی کا وہ نظارہ بھول مت جانا مصیبت کی گھڑی کا وہ نظارہ بھول مت جانا دیا تھا تم کو جس نے وہ سہارا بھول مت جانا ہزاروں خرچ کرنا عید پر اپنوں میں تم لیکن ہزاروں خرچ کرنا عید پر اپنوں میں تم لیکن کسی مفلس یتیموں کو خدارہ بھول مت جانا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ